غزہ پر اسرائیلی حملے بدستور جاری ہیں مشرق بستہ کی صورتحال پر سعودی ولی اہد ایرانی اور ترکیہ کے صدور کی فون پر گفتگو ہوئی ہے چین نے تنازع کے مستقل حل کے لیے دو ریاستی حل پر زور دیا عرب لیک نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ فوری جنگ بندی کرے جبکہ امریکی صدر نے ایران کو حماس کی حماعت پر محتاط رہنے کا انتباہ کیا غزہ پر اسرائیلی حملوں کے بعد پڑوسی ممالک آمن کے لیے متحارک ایرانی صدر کا سعودی شہزادہ محمد من سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ دونوں رہنماوں نے فلسطین کے خلاف جنگ جرائم کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا دونوں رہنماوں میں امن معاہدے کے بعد یہ پہلا رابطہ ہے ترک صدر طیب اردوان اور سعودی ولی اہد میں بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ترک صدر نے کہا کہ اسرائیل فلسطینی شہریوں پر بمباری بند کرے ترکیہ جنگ سے متاثرہ فلسطینیوں کی امداد کرنا چاہتا ہے جنگ کی بھی ایک اخلاقیات ہوتی ہیں غزہ پر حملے تکلیام کے مترادف ہیں ترکیہ حماس کو دہشتگر تنظیم نہیں سمجھتا کہرہ میں عرب لیگ کا اجلاس ہوا جس میں اسرائیل پر زور دیا گیا کہ وہ فوری جنگ بند کرے عرب لیگ کے سیکیٹری جرنل احمد ابول غیت نے کہا کہ فلسطینی شہریوں اور خطے کے امن کو خطرہ لاحق ہے اسرائیل نے فلسطینی علاقوں پر حملے کی حکمتی عملی تیہ کرنے کے لیے نئی مخلوط ہنگامی حکومت قائم کر لی ہے اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ یہ امرجنسی حکومت فلسطین کے وجود کو ختم کر دے گی اسرائیلی وزیر آزم نیتین یاہو نے کہا ہے کہ انہوں نے اوبوزیشن پارٹی کے ساتھ ہنگامی مخلوط حکومت بنانے پر اتفاق کیا ہے اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ہم فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے حماس کا وجود ختم کر دیا جائے گا امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں یہودی کامیونٹی کے وفد سے ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ایران حماس کی حمایت کر رہا ہے تاہم ایران کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ محتاط رہے چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ مشرق وستام عمد کی بحالی کے لیے دو ریاستوں کا قیام ضروری ہے فلسطین اسرائیل تنازع کا بنیادی حل مذاکرات کی بحالی ہے